دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی حب ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دیئر ویورز جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایفیکٹس آف نیکوٹین آن باڈی نیکوٹین کا اثر جسم پر کیا ہوتا ہے دیئر ویورز بیسیکلی نیکوٹین ہے کیا نیکوٹین ایک ایسا کیمیکل ہے جس میں نائٹروجن ہوتا ہے اور موسٹلی یہ جو ٹبیکو پلانٹس ہوتے ہیں جسے تمباکو کا پودا کہا جاتا ہے اس میں یہ زیادہ مقدار میں جو نیکوٹین ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ سنتیٹیکلی بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آج کل بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نیکوٹین کن چیزوں میں ہوتا ہے نیکوٹین جو ہے موسٹلی یہ پایا جاتا ہے وارٹر پائپس میں جسے ہکا یا شیشہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں جو نیکوٹین کے مقدار ہے وہ پائی جاتی ہے کیونکہ ان ہکوں میں اور شیشہ میں جو ٹبیکو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور اس ٹبیکو میں نیکوٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ سگریٹ جو ہے تو سگریٹ میں بھی ٹبیکو کا یوز ہوتا ہے اور اس میں بھی نیکوٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے پرادکٹس ہیں جو ان لوگوں کے لیے یوز کی جاتی ہیں یا ریکمینڈ کی جاتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سموکنگ قوٹ کرنا چاہتے ہو یا سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کا استعمال کرو تو اس میں موسٹلی جو پیچز ہیں نیکوٹین پیچز یا نیکوٹین گمز تو یہ اس لیے یوز کرتے ہیں لوگ کیونکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے جو سگرٹ سموکنگ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو اصل میں اس میں بھی نیکوٹین کی مقدار ہوتی ہے ان پیچز میں یا ان گمز میں جو چونگمز ہیں اس میں تو اس کی وجہ سے بھی جو افیکٹ ہے وہ باڈی پر پڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی نیکوٹین کا جو مقدار ہے وہ اچھا خاصہ موجود ہوتا ہے تو اس کے علاوہ نیکوٹین جو ہے وہ سنف میں جسے نسوار کہا جاتا ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے جو کہ مختلف قسموں میں آتا ہے اوپن فارم میں بھی آتا ہے اور اس طرح کے بیکس کے فارم میں بھی آتا ہے فلٹر بیکز کے فارم میں اس کے علاوہ سگار میں جو ہے تو نکوٹین جو ہے وہ اچھے خاصے مقدار میں موجود ہوتا ہے جو طوبیکو پائپ ہیں یا پائپ طوبیکو جسے کہا جاتا ہے قسم کا پائپ ہے جس کے اندر طوبیکو رکھا جاتا ہے اسے جلایا جاتا ہے اور پھر انہیل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی طوبیکو موجود ہوتا ہے اور جب طوبیکو ہوگا تو نکوٹین بھی ہوگا اس کے علاوہ چیونگ جو طوبیکو ہے اس میں اچھی خاصی مقدار نیکوٹین کی جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے جسے گھوٹکہ کہا جاتا ہے تو یہ تو تھا پروڈکٹس جس میں نیکوٹین ہوتا ہے ابھی آتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہے ایفیکٹ آف نیکوٹین آن باڈی ایفیکٹ کیا ہوگا نیکوٹین کا باڈی پر تو ڈیر ویورز جو سب سے پہلا ایفیکٹ ہے وہ ہے پچوٹری گلینڈ پر اور یہ ایک دم سے نہیں آتا یہ آہستہ آہستہ آتا ہے جو بندے نیکوٹین والے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو سال بعد سالوں بعد مہینوں بعد یہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم سے نہیں آتے پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ زیادہ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون بناتا ہے اور انٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے یہ یورین کو کنٹرول کرتا ہے لیکن یہاں پر اس نیکوٹین کی وجہ سے زیادہ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون بنے گا تو کیا ہوگا جو یورین کا آٹپوٹ ہے جو یورین کی ایکسکریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کا نقصان جسم کیلئے کیا ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف ویس پروڈکٹس ٹاکسک پروڈکٹس بنتے ہیں جس طرح یوریا ہو گیا کرٹینین ہو گیا امونیا ہو گیا یورک ایسڈ ہو گیا تو یہ پھر یورین کے طرح نہیں نکلے گا جسم سے اور وہ بھی الٹا نقصان ہوتا ہے جسم کیلئے اس کے علاوہ ہرڈ بیٹ اور بلڈ پریشر انکریز ہرڈ بیٹ اور بلڈ پریشر انکریز کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس نکوٹین کی استعمال کی وجہ سے تھرومبوسیز جو ہے وہ بلڈ ویسلز میں بڑھ جاتا ہے کیوں بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نکوٹین کی وجہ سے فیٹی ایسڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں دوسرا جو پلیٹ لیٹ ہے وہ بلڈ ویسلز کے ساتھ اس کی دیوار پر سٹک ہو جاتے ہیں چمٹ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چمٹ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ترومبوسیس جیسی کیفیت جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے بلڈ ویسلز کے اندر اور اس کی وجہ سے جو ہرڈ بیٹ ہے اور بلڈ پریشر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ فلو کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے بلڈ ویسلز کے اندر ٹھیک ہے نا ڈیئر ویورس تو یہ خطرہ جو ہے یہ کس وجہ سے بڑھ رہا ہے یہ سارا کا سارا نیکوٹین کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ والنٹری مسل لیس رسپونسیو نیکوٹین کی وجہ سے جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں جسے سکیلیٹل مسل بھی کہا جاتا ہے تو یہ رسپونسیو ہونا چھوڑ دیتے ہیں یعنی سکیلیٹل مسل ہمارے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں جب ہم چاہے اسے ہم یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے موومنٹ کے لیے لوکوموشن کے لیے لیکن اس نیکوٹین کے باقاعدہ استعمال کی وجہ سے یہ والنٹری مسلز جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور کمزور پڑ جاتے ہیں پینکریاز پروڈیوس لس ڈائیجیسٹیو جوس اس نیکوٹین کے استعمال کی وجہ سے پینکریاز بھی پھر ڈائیجیسٹیو جوس کم بناتا ہے اور یہ ڈائیجیسٹیو جوس جو ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ فیٹس اور جو پروٹینز ہیں اس کی میٹابولزم میں انٹسٹائن میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بھی متاثر ہو جاتا ہے دوسرا بلیڈر پروڈیوس لس یورین بلیڈر میں یورین جو ہے وہ لس پروڈیوس ہوگا اور وہ بھی اس لیے کیونکہ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کی مغدار نیکوٹین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے انکریز رسک آف ڈیوڈینل آلسر اور ڈیر ویورز یہ یاد رکھیں اس نیکوٹین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے یا کوئی اگر سموکنگ کرتا ہے تو ڈیوڈینل آلسر بھی ہوتا ہے اور سٹمک آلسر بھی ہوتا ہے یعنی سٹمک اور ڈیوڈینل میں زخم بن جاتا ہے اور یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اگر ٹریٹ نہ کیا جائے اس کو روکا نہ جائے تو یہ کینسر میں بھی چینج ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ کیوں السرکاز کرتا ہے ڈیوڈینل میں اور سٹمک میں وہ اس لیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نیکوٹین کی وجہ سے سٹمک ایسٹ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور اس سٹمک کے ایسٹ کی بڑھنے کی وجہ سے جسم کے اندر بائی کاربونیٹ وہ کم ہو جاتا ہے اور بائی کاربونیٹ ہمارے جسم کے لیے جو کہ ہمارا سٹمک بناتا ہے بہت ضروری ہے وہ اس لیے کیونکہ بائی کاربونیٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے حضم میں ڈائیجیسٹن میں ہیلپ کرتا ہے خوراک کی اور جتنی بھی خوراکی چیزیں ہیں ڈائیٹری کمپوننٹس ہیں اس کی ایسیڈیٹی کو یہ ریڈیوز کرتا ہے کم کرتا ہے تو بائی کاربونیٹ نہیں بنے گا تو سٹمک کا ایسیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا وہ سٹمک کو بھی نقصان پہنچائے گا اور ڈیوڈینم کو بھی نقصان پہنچائے گا تو یہ بھی نیکوٹین کی وجہ سے نرزار لیس ریسپونسیو نرز بھی اپنا کام آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نرز جو ہے یہ پیغام رسانی میں پیغام لانے میں لے جانے میں سینٹرل نروس سسٹم کو بہت اہم رول پلے کرتے ہیں تو یہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں ایڈرینل گلینڈ پروڈیوسز مور ایڈرینلین اور ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ایڈرینلین ہارمون جو ہے وہ زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے نیکوٹین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے تو اگر ایڈرینلین زیادہ بنے گا تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہرڈ بیٹ اور بلڈ پریشر جو ہے یہ پیدا ہوگا یہ جنم لے گا اس کی وجہ سے نیکوٹین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتی ہیں وہ بھی کانسٹرکٹ ہو جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ فیٹی ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے بلڈ ویسل میں اور جو پلیٹلٹ ہے اس کی جو سٹیکنگ ہے جو اگریکیشن ہے ویسل کے وال کے ساتھ وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ فلو میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر اور جو ہرڈ بیٹ ہے وہ بڑے گی انکریز ہوگی اس کے علاوہ نیکوٹین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے جو سفنگٹر ہوتا ہے بیٹوین اسفیگس اور سٹمک وہ ریلیکس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹمک کے اندر موجود جو ایسیڈ ہوتا ہے اور جو خوراک ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اسفیگس کے اندر آتا ہے جس کی وجہ سے ہرڈ برن اور انڈائیجسٹن ہوتی ہے یعنی جو حازمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور بدحضمی جنم لیتی ہے اس چیز سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسفیجل سفنگٹر جو ہے تو یہ اوپننگ ہے اسفیگس کی سٹمک کے نیچے ٹھیک ہے اور اگر یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ مسلسل نیکوٹین کے استعمال کی وجہ سے یہ بند ہو جاتا ہے تو اگر یہ بند ہوگا تو یہ سٹمک کے اندر موجود ایسیڈ اور جو خوراک ہے وہ اسفیگس میں واپس نہیں آتا یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن نیکوٹین کے بار بار استعمال کی وجہ سے یہ اسفیجل سفنگٹر کھولا رہ جاتا ہے یہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور سٹمک کے اندر ایسیڈ اور خوراک جو ہے وہ واپس اسفیگس کے اندر جاتا ہے جس کی وجہ سے اسفیگس کی جو لائننگ ہے وہ انجرڈ ہو سکتی ہے لیگس کا آلسر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو ڈیر ویورز یہ تھا ایفیکٹس آف نیکوٹین آن آور باڈی اور امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ